ایوہ الوقسر متا تطوبو اے قطاعی کرنے والے تم کب توبہ کرو گے اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں ان کی بیوی حضرت حبہ کے ساتھ جنت میں بیجا اور کہا کہ یہاں سے جو چاہو کھاؤ لیکن ایک درخت سے قریب نہیں جانا لیکن کیا ہوا آپ سب کو پتہ نہیں کیا ہوا وہ بھوئی گئے اور وہ اسی درخت کے پاس چلے گئے تھے جس سے انہیں روکا گیا تھا منع کیا گیا تھا کیا انہوں نے جان بجھ کیسا کیا تھا کیا ہوا تھا بھول گئے تھے شیطان نے انہیں ورغلا لیا تھا تو شیطان جو ہمارا ازنی عبدی دشمن ہے وہ صرف ان کے پیچھے نہیں پڑا تھا وہ ان کے ساتھ زمین پہ اترا تھا اور اس نے قیامت تک محلت لی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اگر مجھے محلت مل جائے تو میں آدم کی اولاد کو بہکا کر رہوں گا میں نے ان کو چھوڑوں گا اور سوائے چند مخلص بندوں کے باقی میرے رستے پہ چلیں گی اب ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں اور شیطان ہمارے ساتھ ہے ہم میں سے ہر ایک کی ساتھ ہے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان جو تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا کیونکہ آپ اللہ کے پیرمبر تھے اور آپ نے حق کا پیرام سب کو پہنچانا تھا باقی جہاں تک دوسرے لوگوں کا تعلق ہے میرا آپ کا کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو عابد ہو پریزگار ہو نیک ہو عورت ہو مرد ہو بچہ ہو بڑا ہو چھوٹا ہو کوئی بھی ہو وہ ہر ایک کو بہکاتا ہے ہر ایک کی پیچھے ہے اور وہ کیسے بہکاتا ہے ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے ہمیں چیزیں بھلوا دیتا ہے ہم ارادے کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں ہم نیت کرتے ہیں اور وہ اس میں خلر ڈال دیتا ہے ہم نے جو کوئی نیک کام کرنا ہوتا ہے اس کو کرنے نہیں دیتا اور جو کر لیتے ہیں اس کو ضائع کرانے کی فکر میں ہوتا ہے پھر اسی طرح ہماری زبان سے کوئی ایسی باتیں نکلوا دیتا ہے جو ہمارے کیا کرائے جو اس کو برباد کرنے کے لیے کافی ہو یا کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکلوا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے تو ہم انسان ہیں ہم بھولنے والے ہیں شیطان ہمارے پیچھے ہیں ہم نہ بھی چاہیں ہماری نیت ارادہ نہ بھی ہو تو بھی کوئی نہ کوئی ہم سے غلطی ہو بھی جاتی اور اگر ہم سے غلطی اور گناہ نہ بھی ہو تو بھی ہمیں جو کام کرنے چاہیے ہمارے جو فرائز ہے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان میں وہ کمی کروا دیتا ہے ان میں کتاہی کراتا ہے تو یہ جو کتاب کا ٹائٹل ہے نا ایوہ المقصر اے کتاہی کرنے والے پسر کا معنی ہوتا ہے نا چھوٹا اے کتاہی کرنے والے یعنی اپنے فرائز میں کتاہی کرنے والے جو اللہ سبحانو تعالی نے ہمارے اوپر لازم کی ہے یا پھر جو بندوں کے نسبت سے ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں تو ایوہ المقصر بتاتا تو کب توبہ کرو گے کب اللہ کی طرف لوٹ ہو گے تو ہم سب پھلیے لازم ہے کہ ہم اللہ سبحانو تعالی کی طرف پلٹتے رہے توبہ کرتے رہے تو اس کتاب کا مقدمہ ہے الحمدللہ وکفا وصلاة وسلاما علی نبیہ المصطفیٰ ورسولہ المجتبہ اما بعد سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور وہ کافی ہے یعنی اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور درود و سلام ہو اس کے چنے ہوئے نبی اور اس کے منتخب کیے ہوئے رسول پر یعنی جن کو اللہ نے خود چنا اپنی رسالت کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے تمام انسانوں کے دل پر لذر ڈالی تو سب سے اچھے دل کا مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا اور انہیں اپنے نبوت رسالت کے لیے چن لیا اس لیے ان کو کہا جاتا ہے مصطفیٰ مجتبہ یعنی سب انسانوں میں سے چنے ہوئے پیغمبر اما بعد یقیناً اللہ تعالی کی بارگاہوں میں توبہ کرنا ایک ایسا نور ہے جو نافرمانی کے انتہائی سیاہ اندھیروں کے درمیان چمک رہا ہے یعنی ہمارے گناہ کیا ہے اندھیرہ اور توبہ کیا ہے نور ایک روشنی ایک بھوپ یہ ایسی چمک ہے جو آسمان کے کنارے میں چمک رہی ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارا دل گھبراتا توالی لگاہیں اوپر کوٹتی پس یہ نافرمان لوگوں کو اکساتی ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے کیا چیز اکساتی ہے توبہ اور ان کے لئے نافرمانی سے باز آنے کو خوبصورت بناتی ہے وہ زین کرے یعنی خوبصورت بناتی ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جب بنا کر لیتا ہے تو اس کے اندر امید کدھر سے آتی ہے معافی کی توبہ کے ذریعے آتی ہے اور اسی طرح انسان کو وہ نافرمانی سے بچاتی ہے اور نافرمانی چھوڑنے کو اور اچھے کام کرنے کو خوبصورت بنا دیتی ہے اور توبہ ہمیشہ سے ہی نافرمان اور پتہ ہی کرنے والوں کو آواز دیتی ہے کہ اپنے خالق کی طرف آ جاؤ یعنی بندو اپنے رب کی طرف واپس آؤ کدھر جا رہے ہو یعنی شیطان کی پیچھے نہ جاؤ واپس آؤ توبہ کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا اپنے رنگ کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ بے شک اس کی رحمت وسیع ہے اس کا فضل عظیم ہے اور توبہ کرنے والوں پر اللہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو غلطی کرنے کے بعد واپس اللہ کی طرف پلٹتا ہے روتا ہے نادم ہوتا ہے شروندہ ہوتا ہے کیونکہ اپنی غلطی کو ماننا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور جو بندہ توبہ کرتا ہے وہ دراصل اپنی غلطی کو مان لیتا ہے کہ اللہ میری غلطی ہے مجھے معاف کر دے اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو تو اے نافرمان اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر اور اپنے گناہوں پر رو تو ہم سب کو کیا کرنا چاہیے اپنے گناہوں پر رونا چاہیے انسان روتا ہے شرمندگی سے کہ اللہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے میں نے اچھا نہیں کیا اور اے کتاہی کرنے والے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی کتاہی سے توبہ کر یعنی جو کمی ہو گئی ہے اس کو چھوڑ دو توبہ کا مطلب کیا ہے کیا مطلب بتایا میں نے واپس آنا یعنی جو کمی کرنے ہو وہ کمی نہ کرو اس کو چھوڑ دو واپس آجو اور اس سے درگزر اور بخشش کا سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ پھر نہیں کریں گے آپ اس کو معاف کر دیں اور اے فرما بردار اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر اس بات سے جو تمہیں اپنی اطاعت میں کمی دکھائی دیتی ہے اور جو تم اپنے عمل پر مان اور غرور کرتے ہو اور اپنے غیبوں سے غفلت بڑھتے ہو یعنی توبہ سب کے لیے ہے یہ بات یاد رکھی کیا ہے توبہ سب کے لیے گناہدار کے لیے بھی اور فرما بردار کے لیے بھی گناہگار کی توبہ کیا ہے کہ گناہ چھوڑ دے فرما بردار کی توبہ کیا ہے نیک انسان کی توبہ کیا ہے فرما بردار اپنی اطاعت میں کمی بھی توبہ کرتا ہے کہ اللہ میں نے حق ادا نہیں کیا ہوا سارا کچھ کر کے بھی کہتا ہے یا اللہ حق ادا نہیں ہوا یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں جب آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو کیا خیال آتا ہے کہ میں نے بہت اچھی نماز پڑھی کیا خیال آتا ہے حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا حق ادا نہیں ہوا اللہ مجھے توفیق دے میں اس سے اچھی نماز پڑھوں ہر دفعہ یہ خیال آتا ہے یا اللہ کیا بنے گا والی نماز تو اچھی نہیں اچھا پھر کیا ہوتا ہے کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی نیکی کر لیتے ہیں نا تو شیطان ہمارے دل میں ایک خیال ڈالتا ہے واہ بھائی واہ تم نے تو کمال کر دیا آتا نا اور کبھی لوگوں سے کہلواتا ہے کہ ذرا تم اس کی بڑی تعریف کرو وہ تعریف شروع کر دیتے ہیں اور بندہ پھولے نہیں سماتا زمین سے آسمان پہ پہنچنے لگتا ہے اوپر چڑ جاتا ہے کہ میں نے تو بڑا کچھ کر دیا حالانکہ ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہے ہیں اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا کہاں گنجائش نکلتی ہے کہ انسان اپنی نیکیوں پر فخر اور غرور کرے تو اس لیے یہ آخری لائن دیکھیں اور جو تم اپنے عمل پہ یعنی کسی نیکی پہ مان اور غرور کرتے ہو اس پہ توبہ کرو یعنی نیک کام کرنے کے بعد جو تمہارے اندر نیک ہونے کا خیال آ جاتا ہے اس پہ بھی توبہ کرو ہمیں کیا پتا کہ ہمارا کیا درجہ ہے چاہے کوئی کچھ بھی ہو اور اپنے عیبوں سے غفلت بڑھتے ہو ایک اور غلطی جو ہم سب کرتے ہیں وہ یہ کہ ہمیں اپنے غلطیہ ہی نظر نہیں آتی ذرا سے کوئی کام خراب ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں دوسرے کو ذمہ دار بناتے ہیں اس نے کام خراب کیا ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے اس کی وجہ سے بھائی چھوڑو اس جھگڑے کو کس کی وجہ سے جو خراب بھی ہوئی ہے اسے ٹھیک کرو ادھر نہیں دھیان دیتے جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اب کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اس جھگڑے سے باہر نکل کے کچھ اچھا کریں اور ہر وقت ہم دوسروں کی غلطی ہیں اور گناہ ڈوڑتے رہتے کہ فلان کی یہ غلطی فلان کی یہ غلطی وَتُوبُوا إِلَّ اللَّهِ جَمِعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے مومنوں سب جمیعن کا لفظ کیا بتاتا ہے کہ توبہ کی ضرورت سب کو ہے کوئی بھی اس سے فالی نہیں اے مومنوں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن میں کتنی بار استغفار کرتے تھے ستر سے سو بار کرتے تھے اور ہم ہم کیا کرتے ہیں ہم کرتے ہیں ستر سے سو بار استغفار کیا ہم آپ سے زیادہ نیک ہیں نہیں تو اگر آپ اپنے آپ کو نیک بھی سمجھتے ہیں تو ابھی توبہ کی ضرورت ہے اور اگر اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں تو ابھی توبہ کی ضرورت ہے خواہ نیک ہو خواہ بد ہو ہر حال میں توبہ چاہیے یعنی ہم دو حالتوں میں سے ایک میں تو ہے نا یا اس میں یا اس میں جو بھی ہمارا دل کہتے ہیں اگر ہمیں خیال ہے بڑے گناہ دار ہیں تو بھی توبہ کریں اگر یہ خیال ہے بڑے نیک ہوگے تب بھی توبہ کریں ہر حال میں توبہ اس لیے کہ توبہ ہی انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے پہلا باب نعم و توبہ توبہ کے انعامات تیری توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا اخیال حبیب اناس منذ خلقوں لم يزالو مسافرین فالدنیا لیست وطن ولا مقرن بل ہی معبرن وممرن ولا ينتہ السفر الا بالقدوم علاللہ اے میرے پیارے بھائی جب سے لوگ پیدا کیے گئے ہیں وہ مسلسل سفر کر رہے ہیں دنیا نہ تو وطن ہے نہ ٹھیرنے کی جگہ ہے بلکہ یہ ایک پل اور گزرگاہ ہے کیا ہے پل پل کو کیا کرتے ہیں کراس ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں کراس کر کے چلے جاتے ہیں پل جو ہوتا ہے اس کے دو طرف خشکی ہوتی ہے بیچ میں پانی ہوتا ہے جیس کی اوپر سے وہ بنا ہوتا ہے جس چیز کو کراس کرنا ہوتا ہے ہمارے ایک طرف وہ وقت ہے جب ہم کچھ نہ تھے اور ایک طرف موت کے وقت ادھر بھی موت ادھر بھی موت درمیان میں زندگی ہے کنتم امواتا فا احیاکم تم ویمیتتم تو موت ہی زندگی ہے پھر موت ہے تو ان دو موتوں کے بیچ میں ہم گھرے ہوئے تو یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے یہ ہمیشہ کا گھر نہیں ہے یہ تو گزرنے کی جگہ ہے اور گزرتے ہوئے جب ہم سفر کرنے ہوتی نا تو ہم بار بار میل دیکھتے ہیں وہ سائن ہوتا نا اب تو ذرا اتنا نظر ہے تو پہلے جب رشت کام ہوتا تھا ہر تھوڑی دیر کے بعد مائل سٹون نظر آتا تھا اتنے میل باقی ہر سال ہمارا ایک میل اور کم ہو جاتا ہے کم ہوتے 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 ایک دن ختم ہو جانا ہے اور اللہ کی حضور پہنچ جانا ہے زندگی ختم وَلَا يَنْتَحِسْ سَفَرُ إِلَّا بِالْخُدُومِ عَلَى اللَّهِ اور یہ سفر اللہ کی طرف آنے پر ہی ختم ہوتا ہے یعنی سب نے اللہ کے پاس پہنچنا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو جس نے اپنے سفر میں اچھا انداز استیار کیا اس کو جنت میں ہمیشہ کی نعمتوں کا بدلہ دیا جائے گا اور جس نے اپنے سفر میں برا انداز استیار کیا اس کو جہنم میں دردناک عذاب کا بدلہ دیا جائے گا تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ بڑی سمود ڈرائیونگ کرتے ہیں اور کچھ لوگ جھٹکے لگاتے ہوئے گزرتے ہیں یا کسی سے ٹکر جاں مارتے ہیں کسی گاڑی سے کسی انسان سے اور بھی تو پل کی باؤنڈری سے ایسے لوگ جو ایکسیڈنٹ کر کے جاتے ہیں وہ اپنے ہی نقصان کرتے ہیں اور جو آرام سے سیدھا سٹریٹ سفر پار کر جاتے ہیں وہ پل پار کر جاتے ہیں خیر و اپیت کے ساتھ پس کچھ نصیب ہے وہ جس نے اس سفر کی تیاری کی اور اس کے لیے تقوی اور نیک عمل سے سامانے سفر لے لیا اور بدنصیب ہے وہ جس نے اپنی عمر کو غفلت اور نافرمانی میں ضائع کر دیا یہاں دو لفظ ہیں غفلت اور نافرمانی بعض اوقت انسان نافرمانی نہیں کر رہا ہوتا لیکن وہ کوئی اچھا کام بھی نہیں کر رہا ہوتا غفلت میں وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے ادھر بیٹھ ادھر کھڑے ہو ٹی وی دیکھنو چلو وٹس ایپ دیکھنو اس سے باتیں کر لو اس سے فون کر لو اس سے چیٹنگ کر لو بس وقت گزار رہے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں یہ بھی ایک جرم ہے وقت ضائع کرنا بہت بڑا جرم ہے یہ وقت ضائع کرنا اپنے آپ کو کل کرنا ہے یہ ٹائم کلنگ نہیں یہ سیلف کلنگ ہے اپنے آپ کو مارنے والی بات ہے اپنی زندگی ختم کر رہے ہیں آنکھ ضائع کر رہے ہیں جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا تو جس نے اپنی عمر کو غفلت اور نافرمانی میں ضائع کر لیا تو اس کا اپنے رب کے پاس جانا نافرمانوں گناہگاروں اور مجرم لوگوں جیسا جانا ہوگا یعنی ایک مجرم وہ ہوں گے جو غلط کام کر کے جائیں گے اور ایک مجرم وہ ہوں گے جو کیا کریں گے وقت ضائع کر کے چلے جائیں گے انہوں نے زندگی میں کچھ کمایا نہیں ہوگا کچھ اچیب نہیں کیا کچھ حاصل نہیں کیا کیا اچیب کرنا ہے احسن اول یعنی کچھ اچھا نہیں کیا اور لازمی بات ہے کہ وہ بندہ جو اللہ کی طرف اپنا سفر کر رہا ہے اس سے کچھ ایسے اقوال یعنی باتیں اور افعال سرزد ہوں گے جو قابل تعریف نہیں ہوں گے کیونکہ انسان معصوم نہیں وہ ہمیشہ بھولنے والا اور عفلت میں پڑھنے والا ہے جی ہاں ہم سب اس کا تجربہ کرتے ہیں ہم سب سے یہ ایکسپیریانس ہوتا ہے اللہ ہم سب پر رحم فرمائے ہم بھول کے ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے بعد میں ہمارا زمین ہمیں ملامت کرتا ہے ہمیں خیال آتا ہے اوہ کیا کہہ دیا میں نے استغفراللہ اپنے آپ پر شرمندہ ہوتے ہیں نادم ہوتے میں یہ بات نہ کہتی نہ کرتی اس اتنی سے بات سے کیا کچھ بگڑ گیا اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی باتوں پر نظر رکھیں لیکن کتنے کی کوشش کریں پھر پھسل جاتے ہیں اور اسی طرح کچھ کام ایسے ہو جاتے ہیں جو ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ غلط کام ہے اب مثلا آپ دیکھیں جو لوگ حرام دوستیاں کرتے ہیں زنا کرتے ہیں حرام کام کرتے ہیں اگر ان سے آپ پوچھیں کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں وہ کیا کہیں گے نہیں ٹھیک تو نہیں کر رہے آپ ان سے پوچھیں آپ کو ضمیر مطمئن ہے مثلا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ینگ گرز کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی فرینڈ جو ہے وہ کیا غلط کام کر رہی ہے اپنے ماں باپ سے چھپ کر کسی لڑکے سے دوستی کی ہوئی ہے اور اس سے چھپ چھپ کے ملکاتیں کرتی ہے یا باتیں کرتی ہے تو وہ اس سے کہتے بھی یا منع بھی کرتی ہے کہ دیکھو تم یہ نہ کرو تمہارے لئے ٹھیک نہیں وہ آگے سے کیا کہتے ہیں نہیں ٹھیک اگر کر رہی ہوں میں وہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک تو نہیں پر میں اس سے نکل نہیں سکتی نکل نہیں پا رہی اس سے تو انسان جب غلط کرتا ہے نا تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے بلل انسان علا نفس ہی بصیرا ولو القا وعا دیرا بلکہ انسان اپنے بارے میں خوب آگا ہے اس کو خوب پتا ہے ہاں وہ کتنی معذرتیں کرے کتنے ایکسکیوزز پیش کرے کتنے بہانیں کرے میں نے اس وجہ سے کیا میں نے اس وجہ سے کیا دوسروں پر الزام ڈال دے لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں غلط ہے ہر انسان کو پتا ہوتا ہے وہ کہاں غلط ہے اور پھر وہ بچنا بھی بعض وقت چاہتا ہے لیکن نفس کے ہاتھوں مجبور لوگوں کے ہاتھوں مجبور چھوڑنا ہی پاتا ایسے میں کیا کرنا چاہیے انسان کو بس چھوڑ دینا چاہیے اللہ سے مدد مانکے اللہ کے بروسے پر اور جو ہو چکا تو ہو چکا اس پر توبہ کر لینی چاہیے کیا کرنا چاہیے توبہ کر لینی چاہیے اور جبکہ نافرمانیاں بندے پر اللہ کی ناراضگی اور اس پر سزا کو واقعہ کرنے کا باعث ہے اس کو ڈنرلائن کرنے ایک بات آپ یاد رکھیں کہ نافرمانیاں جو ہوتی ہیں اس سے کیا آتا ہے اللہ کی ناراضگی آتی ہے یعنی جب ہم کوئی غلط بات کرتے ہیں تو اس پر پکڑ ہو جاتی ہے بعض اوقات اپنے ہی موہ سے نکلی ہوئی باتیں ہوتی ہیں ہماری اپنے ہی موہ سے نکلی ہوئی باتیں ہوتی ہیں اور وہ ہمارے لئے کیا بن جاتی ہیں ہمارے آگے آ جاتی ہیں کبھی آپ نے اس کا تجربہ کیا ہم کہتے ہیں پھلاں بات ایسے نہیں ایسے پھلاں کا بچہ ایسے پھلاں انسان ایسے اور وہ اللہ تعالی ہمیں دکھا دیتا ہے دیکھوں پھر تم بھی دیکھ لو اسی طرح انسان کبھی کسی پر حس پڑتا ہے تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے انسان کو کیا کرنا چاہیے توبہ کرنی چاہیے تو نافرمانیاں اور گناہ اللہ کی ناراضگی اور اس پر سزا کو واقع کرنے کا باعث ہیں تو اللہ عز و جللہ نے اپنے بندوں کو نافرمانی کے لیے بیکار یا پریشانی اور بچینی کا نشانہ بنا کے نہیں چھوڑا کہ اچھا اگر کوئی انسان اب بچین ہے پریشان ہے تو اس کو کیا کرے چھوڑ دیا جائے نہیں اس کو اس سے نکالا ہے آپ دیکھیں کہ یہ ہماری زندگی میں جتنی بھی انگزائیٹی پریشانی بچینی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا ان سے نکلنے کا ذریعہ اور طریقہ کیا ہے کیا کریں توبہ توبہ تو آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی کیونکہ ہوتا پتہ ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں ہم آئندر بچینی ہوتی ہے پھر کچھ دنوں کے بعد ہمیں گناہ بھول جاتا ہے لیکن وہ جو بچینی ہوتی ہیں وہ آئندر کوئی چھپ جاتی ہے ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کوئی غلط کیا تھا لیکن کیا ہوتا ہے پھر وہ بار بار ہمیں اندر سے پنچ کرتی رہتی ہے چیز کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے کپڑے میں کوئی چھوٹا سا کانٹا کوئی چلتر سی گس گئی ہو تو کیا ہوتا ہے وہ چھپتی آپ کرتے ہیں اچھا پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ذرا ہٹتی آتی ہے اپنی جگہ سے آپ بھی کام میں لگ جاتے پھر چھپتی پھر آپ کو کہتے ہیں اچھا پھر پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے کپڑا اتارے اپنا اور چیک کریں کیا گوسا ہوا اس کے ادر جب وہ آپ نکال دیں گے بہار تو پھر کیا ہوگا چین آ جائے گا ایسے ہی گناہ ہمارے دل میں جا کے چپ جاتے ہیں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کو نکال پھیکنا چاہیے گناہ کیسے نکالے جاتے ہیں توبہ کے ساتھ ییس توبہ کے ساتھ سمجھا رہی ہیں آپ کو بات ان کو باہر نکال دیں توبہ کر لیں کیونکہ اللہ نے ہمیں بچین ہونے کے لئے نہیں چھوڑا بلکہ ان پر ایک بہت بڑی نعمت کا انعام کیا ہے اور ان پر ایک بہت بڑا احسان جتلایا ہے اللہ نے ہم پر کیا کیا ہے احسان جتایا ہے اور یہ کہ وہ ان کے لئے توبہ اور انعابت کا دروازہ کھول دیا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور اگر اللہ اپنے بندوں کا توبہ کی توفیق نہ دیتا اور نہ اس کو قبول کر کے ان پر انعام فرماتا تو بندے ضرور سخت تنگی میں پڑ جاتے کیا ہوتا تنگی میں پڑ جاتے اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے نہیں معاف کرنا جیسے بندے کرتے ہیں تو پھر ہمارا کیا بنتا کیونکہ پھر تو میں یقین ہو جاتا کہ اب تو سزا ملی کے ملی اور اللہ کی سزا بہت بڑی سزا ہے وہ معمولی سزا نہیں ہے تو یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمارے لئے معافی کا دروازہ کھولا ہوا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کو بخشش سے مایوسی لاحق ہو جاتی اور اپنے رب کا قرب حاصل کرنے سے ان کی حمتیں تاثر رہ جاتی اور افو درگزر اور نرمی سے ان کی امید کٹ جاتی سخت مایوس ہو جاتے تو یاد رکھئے ہم میں سے کسی کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کونسی آیت قرآن میں جس میں آتا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو الحمدللہ سب کو پتہ لا تقنتو بررحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کیونکہ اللہ غفور تواب رحیم اللہ غفور بھی ہے تواب بھی ہے رحیم ہے بہربان ہے اس لیے مایوس نہ ہو اللہ نے قرآن میں تقریباً سو دفع اپنا وصف بیان کیا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے کتنی بار؟ سو بار اور بہت ساری آیات کریمہ میں اپنے بندوں پر توبہ قبول کرنے کا احسان بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے کیا چاہتا ہے؟ تم پر مہربانی فرمائے اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے ہٹ جاؤ بہت زیادہ ہٹ جانا یعنی وہ نہیں چاہتے کہ تم معافی مانگ لو اور سیدھے رستے پر آ جاؤ تو اس لئے ہمیں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ان کی بات نہ سنیں شیطان کی بات نہ سنیں اگلی آیت اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ یقیناً اللہ بہت تعبہ قبول کرنے والا بڑی حکمت والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْبِرَا بے شک آپ کا رب وسیع بخشش والا ہے بہت زیادہ بخشش فرماتا ہے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَحْمَتِ وَسِعَتْكُلَّ شَئِمْ میری رحمت نے ہر چیز کو گیر رکھا ہے اللہ تعالیٰ رحیم اور مہربان ہے تو اے میرے پیارے بھائی توبہ کا دروازہ تمہارے سامنے کھلا ہے تمہارا منتظر ہے اور رجوع کرنے کا راستہ ہموار کیا گیا ہے یہ راستہ تمہارا مشتاق ہے وہ انتظار میں ہے کہ تم اس راستے پر چلو پس دروازے کو کھٹ کھٹاؤ اور اس راستے پر چلنا شروع کر دو کس راستے پر توبہ کے راستے پر اور اپنے رب سے توفیق اور مدد کا سوال کرو اس کے ساتھ جہاد کرو اور اس کو اپنے رب کی اطاعت پر روک دو اور جب تم نے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لی اور تم دوبارہ معصیت کی طرف لوٹے اور تم نے توبہ توڑ دی تو تم دوسری دفعہ پھر نئے سرے سے توبہ کرنے سے نہ شرماؤ خواہ یہ کتاہی غفلت کتنی یہ مرتبہ تم سے سرزد ہو اللہ تعالی نے فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا تو یقیناً وہ بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے بے حد بخشنے والا ہے یہاں ایک سوال کا جواب ملا ہے ہمیں کون سے سوال کا ایک سوال لوگ کرتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں پھر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے پھر ہم توبہ کرتے ہیں پھر غلطی ہو جاتی ہے پھر کیا کریں پھر کیا کریں پھر توبہ کریں پھر گر پڑے پھر کیا کریں پھر اٹھیں پھر گر پڑے پھر اٹھ جائیں پھر توبہ کریں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی دیکھئے آیت پڑھئے فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا وہ عوابین کے لیے غفور الرحیم ہے عواب کون ہوتا ہے جو بار بار کیا کرے رجوع کرے اللہ کی طرف پلٹتا جائیں رجوع کرتا جائیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ واپس آئیں چاہے سو دفعہ غلطی ہو سو دفعہ واپس آئیں فارسی کا ایک شیر ہے سد بار گر توبہ شکستی بازہ سو دفعہ بھی اگر تم سے توبہ ٹوٹ گئی ہے تو واپس آؤ کیونکہ واپسی کا رستہ دروازہ کھلا ہے اللہ کا یہ دروازہ بند نہیں ہوتا بس ہاں اگر موت کا وقت آجے فرشتے سامنے آجے پھر بند ہو جاتا ہے مَا لَمْ يُغَرْغِرْ جب تک وہ سانس انسلیم نہیں آجاتا توبہ کا دروازہ پھلا ہے بعض وقت لوگ کہتے ہیں کہ کسی انسان کو ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں بس اب یہ چند دن کا مہمان ہے بس اب یہ تو جانے ہی والا ہے تو کیا وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی کیا خیال ہے ہو جائے گی آپ کو یاد ہے نا بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 99 قتل کر دیئے تھے پھر اس نے کیا کیا اس کے دل میں پریشانی ہوئی کہ میں توبہ کروں وہ کسی نیم ملا کے پاس گیا اس نے پوچھا کہ میری توبہ ہوگی تو اس نے کیا کہا نہیں ہوگی اس نے کیا کیا بس تو بھی قتل کر پھر توبہ کرنے کا شوق آیا پھر وہ توبہ کرنے کے لیے نکلا اور جب اس کو بتایا گیا کہ اس جگہ کو چھوڑ دو جانس گناہ ہوتے ہیں کیونکہ بہت دفعہ ہم وہ فسلن والی جگہ پر چلیں گے تو فسلیں گی نا آپ کے گھر میں اگر کوئی ایریہ آج جس کی آپ نے صحیح صفائی نہ کی وہ تو کیا ہوتا ہے جو ادھر جاتا پھسلتا ہے تو جب ہم گندی جگہوں پہ چلیں تو پھر کیا ہوتے ہیں فسلن والی جگہ پر پھسلتے ہی ہیں تو ایک تو ان جگہوں سے بچنا چاہیے ان کو چھوڑ دینا چاہیے تو وہ جو شخص تھا نا اس نے کیا کیا اس جگہ کو چھوڑ دیا اور جا رہا تھا اس جگہ جہاں وہ توبہ کرنے کے لیے اس نے پہنچنا تھا تو راستے میں ڈیتھ ہو گئی اور ابھی فاصلہ تھوڑا رہ گیا تھا تو اس لیے رحمت کے فرشتوں نے اس کی جان لی کہ وہ توبہ کی ارادے سے جا رہا تھا کتنی فضیلت ہے توبہ کی تو اگر کوئی بڑے سے بڑا گناہ کرنے والا بھی آ کے کہے کیا میری توبہ ہو جائے گی تو کبھی یہ نہ کہہ کہ نہیں نہیں تمہاری کیسے ہوگی تمہیں بہت گناہ کیا ہے تو تمہاری تو مشکلی لگتی ہے مجھے اللہ تعالیٰ ایسا نہ کہ اس کو معاف کر دے اور ہمیں پکڑ لے ہمیشہ پور امید رہے اور لوگوں کو بھی امید کا سبق دلائیں کہ معافی بوجھ آئے گی بس یہ کہ وہ جگہ چھوڑ دیں وہ کام چھوڑ دیں وہ لوگ چھوڑ دیں کیونکہ اس میں ہلاکت ہے نا فسلن والی جگہ پہ جائیں گے پاؤں فسلے گا تو کیا ہوگا گریں گے تو کیا ہوگا چوٹ لگے گی تو کیا ہوگا ہڈی بھی ٹوٹ سکتی ہے موچ بھی آ سکتی تو پھر کیا ہوگا وہ پڑ دیں گے کسی کام کے قابل نہیں رہیں گے تو گناہ پہ گناہ کرنے سے بھی انسان اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر گناہوں کا بوجھ جس کو قرآن میں وزر کہا گیا وہ بوجھ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے احمد سے مایوس نہ ہونا بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اور اپنے رب کی طرف پلٹاؤ اور اس کے فرما بردار بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی یعنی عذاب آنے سے پہلے پہلے توبہ کر گناہوں کا بوجھ اٹھا کے مت چلو کوئی بتنی کس وقت گر پڑو تو اس لئے توبہ کر لو توبہ کر لو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم غلطیاں کرو حتیٰ کہ تمہاری غلطیاں آسمان تک پہنچ جائیں اتنی زیادہ کتنا دور ہے آسمان پانچ سال کا فاصلہ پھر تم توبہ کرو تو اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا سبحان اللہ اتنے گناہ اتنے گناہ اتنے گناہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ دین کی طرف صرف اس لئے نہیں آتے کہ شیطان انہیں یہ وسوسہ دلاتا ہے تم بڑے گناہ گار ہو تم کہاں نیک لوگوں میں جا کے بیٹھو گے تمہاری غلطیاں تو نہیں معاف ہونی تو پھر انسان کیا کرتا ہے کہتا ہاں جانا تو جاننا میں یہ ہے تو چلو دنیا میں تو موج کرو کتنی غلط سوچ چاہیے جاننا میں جانا اتنا ہسان ہے تو تو رونا چاہیے انسان کو کہ یا اللہ میں آگ نہیں برداشت کر سکتا مجھے جاننا میں نہیں ڈالنا مجھے تو بچا لے مجھے معاف کر دے میری توبہ قبول کر لے اور مجھے نیک کاموں کی توفیق دے دے دیکھیں نیک کاموں کی توفیق میں جب ہی ہوتی ہے جب انسان توبہ کرتا ہے پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ نیک کاموں کی طرف جائے تو کہتے ہیں فَأَيْنَ التَّائِبُونَ النَّادِمُونَ اَيْنَ الْعَائِدُونَ الْخَائِفُونَ اَيْنَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ کہاں ہیں توبہ کرنے والے نادم ہونے والے شربندہ ہونے والے کہاں ہیں آپس لوٹنے والے درنے والے کہاں ہیں رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے توبہ کیا کہنا چاہتے ہیں یارب ہم ہیں وہ ہم تیری طرف لوٹتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو کیا دعا سکھائی تھی عطیعات میں پڑھنے کے لیے کیا سکھائی تھی تو ہم سب کو بھی کیا کرنا چاہیے ہر روز اعتراف کرنا چاہیے سید الاستقبار کس کس کو آتا ہے زمانی یہ ضرور زمانی یاد کر لیں صبح اور شام پڑھا کر جو شخص صبح پڑھے اور دن میں اس کی ڈیتھ ہو جائے وہ جنت میں جائے اور جو شخص شام کو پڑھے اور رات کو اس کی ڈیتھ ہو جائے تو کیا ہوگا جنت میں جائے گا تو آپ صبح اور شام کی دعاوں میں اس کو لازم پڑھیں کوئی پتہ نہیں کس وقت ہم دنیا سے چلے جائے اگلا باب بجوب التوبہ توبہ کا واجب ہونا یعنی یہ نہیں کہ ہماری چوائز ہے نہیں یہ توبہ واجب ہے لازم ہے التوبتو ہی الرجوع اما یکربوہ اللہ ظاہرم وباطنا الاما یحبوہ ظاہرم وباطنا توبہ یہ ایسی چیز سے رجوع کرنا ہے جس کو اللہ ظاہر اور باطن میں ناپسند کرتا ہے یعنی وہ ہمارے ظاہری عمال میں ہو یا دل میں چھپی ہوئے جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے ان چیزوں سے توبہ کرنا ہوتا ہے واپس لوٹنا ہوتا ہے ایسی چیز کی طرف پنٹ جانا جس کو وہ ظاہر اور باطن کے اعتبار سے پسند کرتا ہے توبہ کیا ہے کیا ہے توبہ اللہ کی ناپسندیدہ چیز سے واپس آ کر اس کی پسندیدہ چیز کی طرف لوٹ آنا اس پہ جمنا اور توبہ کا اصل معنی ہے نجوع کرنا کہا جاتا ہے جو اللہ سے شرم کرتے ہوئے اور اس کے عذاب سے ڈڑتے ہوئے مخالفتوں سے واپس لوٹ گیا وہی توبہ کرنے والا ہے کون ہے توبہ کرنے والا؟ کون ہے طائب؟ اللہ سے شرم کرتے ہوئے اس کی عذاب سے ڈڑتے ہوئے اس نے کیا کیا؟ اللہ کی ناپرمانی چھوڑ کے واپس آ گیا یہ ہے اصل میں توبہ کرنے والا تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ توبہ کلی شرمندہ بھی ہوں یا اللہ کلی کر دے تو ہماری اصلاح کر دے ہمیں ٹھیک کر دے اور توبہ ہر مسلمان پر کتاب یعنی قرآن مجید سنت یعنی حدیث اور اجماع کے دلائل سے فرضِ این ہے یعنی توبہ ہمارے اوپر فرض ہے جہاں تک کتاب کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس فرمان سے ہے اور توبہ کرو اللہ کی طرف سارے کے سارے اے مومنوں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ توبہ کا فائدہ کیا ہے؟ کامیابی اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو خالص توبہ کھری توبہ تو ان دونوں آیتوں میں تمام مومنوں کے لئے توبہ کرنے کا واضح حکم ہے اور یہ توبہ کے وجوب پر دلیل ہے یعنی اللہ کا حکم ہے کہ کرو تو جس میں اللہ کا حکم ہو وہ کرنا لازم ہوتا ہے اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ توبہ صرف نافرمانوں اور نیکیہ اور گناہ ملے جلے کرنے والوں کے لئے خاص نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی اس کا حکم دیا یعنی توبہ صرف اس کے لئے نہیں جو صرف گناہ کرے توبہ صرف اس کے لئے نہیں جو گناہ بھی کرے نیکی بھی کرے بلکہ توبہ اس کے لئے بھی ہے جو صرف نیکیاں کرے اور وہ چیز جو توبہ کے واجب ہونے پر مزید دلالت کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَمَنْ يَمْ يَدُفَ أُولَائِكَهُمُ الظَّالِمُ اور جس نے توبہ نہ کی تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں یہی لوگ ہیں جو توبہ نہ کرنے والے کون ہیں کس میں ظلم کر رہے وہ اپنے جان پہ یہاں سے اس نے بندوں کو دو قسموں میں باٹھ دیا توبہ کرنے والا اور ظالم ایک کون ہے تائم اور ایک ہے ظالم جو توبہ نہیں کرتا وہ دراصل کون ہے ظالم جب ظلم حرام ہے تو توبہ واجب پھیری ظلم کرنا کیا ہے حرام چاہے اپنے اوپر کرے وہ بھی حرام ہے تو توبہ کرنا پھر لازم ہے اور جہاں تک سنت کا تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کا حکم دیا ہے بس آپ نے فرمایا اے لوگو اللہ کی حضور توبہ کرو بے شک میں اس کی طرف ایک دن میں سو بار توبہ کرتا ہوں اور جہاں تک اجماع کا تعلق ہے تو ابن قدامہ نے کہا توبہ کے واجب ہونے پر اجماع منقد ہو چکا ہے توبہ کے واجب ہونے پر سب کا اتفاق ہے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہے ہر بندے کے لئے توبہ کے بغیر کوئی چارہ نہیں کیا کہا ہے توبہ کے بغیر کوئی چارہ نہیں اور یہ کس کے لئے ہے ہر بندے کے لئے اور یہ پہلوں اور پچھلوں سب پر واجب ہے اور قرطبی نے کہا امت میں توبہ کے واجب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں اور بے شک یہ فرض متعین یعنی فرض این لازم بات ہے کوئی چھٹکارہ نہیں میرے پیارے بھائی یہ اللہ کی تم پر رحمت ہے کہ اس نے توبہ کو لازمی فرض کر دیا ہے یہ اس لیے ہے تاکہ وہ تم سے درگزر کرے اور تمہاری گناہوں کو ماف کرے اور تمہاری برائیوں کو مٹا دے پس اللہ عز و جللہ ہم سے ہماری اطاعت سے اور ہمارے عمال سے بے نیاز ہے اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہم چاہے جتنا مرضی تک ہیں اس کو کوئی فائدہ نہیں لیکن کوئی یہ سمجھے کہ عبادت کر کے اللہ پہ احسان جتا رہا ہے تو کیا واقعی احسان ہے کیا اللہ کو کوئی فائدہ ہے نہیں کس کو فائدہ ہے خود ہمیں فائدہ ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اللہ کو نہ ان کا گوشت ہونچتا ہے اور نہ ان کا خون لیکن اسے تمہاری طرف سے تقوی پہنچ جب قربانی ہوتی ہے نا اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کس دل سے قربانی کر رہے ہیں اچھا اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ فرض ہے قربانی سنت ہے سنت موقعہ ہے واجب ہے اور یہ کہ کیا اتنا گولڈ ہو تو پھر قربانی ہو ایسی کوئی شرط نہیں لگائی گئی قربانی تو قرب کے لیے ہوتی ہے اللہ کا قرب پانے کے یہ تو اللہ سے محبت کا اظہار ہوتی ہے کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے نا اس کے لیے قربانی کرتا ہے وہاں اپنے بچے کو پیار سے جب بات کرتی ہے تو کیا کہتی ہے میں قربان قربان جاؤں کہتی ہے نا کیوں بچے کو کیا فائدہ ہوگا اگر ماں قربان ہو گئی یہ محبت کا اظہار ہے ٹھیک ہے نا یہ محبت کا اظہار ہے تو محبت کا ہوتی ہے دل میں تقوی کا ہوتا ہے دل میں تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اس کا اظہار کیسے کرتا ہے نماز پڑھ کے قربانی کر کے اللہ کی خاطر کوئی کام کر کے تو قربانی جب ہم کرتے ہیں تو دراصل اللہ کی خاطر اپنا جانور قربان کر رہے ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام تو بیٹا قربان کرنے کے لیے بھی راضی ہو گئے تھے تیار ہو گئے تھے کیوں اس لیے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے تھے اللہ پر ایمان رکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ ہمارا دل دیکھتا ہے اچھے آپ نے بھی شاید آپ کو بچمن کا یاد ہوگا کہ ہم بچے تھے نا سکول میں اس لیے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو اپنی چیزوں کی بڑی بھو ہوتی ہے وہ مانگے تو دیتے نہیں کوئی روبر مانگ لے کوئی پینسل مانگ لے کوئی کچھ تو کہتے کیوں میں کیوں اپنی لوگ یہ ہر سے کہا ہوتا نا ایسے کر رہے تھے بین بھائی کر رہے ہوتے تو پوچھے آدھے کہ وہ ہمارے سکول میں بچے کو مانگتا تھے تو کہتے دو تو کہتے نہیں تو کہتے میں تو تمہارا دل دیکھا تھا تمہارا دل کیسا ہے تو اصل بات یہی ہے کہ وہ دل دیکھا جاتا ہے کہ تمہارا دل میں کیا ہے یہ جو اوپر اوپر کام بغیرہ ہم کرتے رہتے ہیں کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے کروئے ہیں یہ تو ظاہری باتیں ہیں اصل میں تو دیکھا جاتا ہے کہ دل کیسا تھا دل میں کیا تھا جان اور قربان کرے دل کی حالت کیا تھی تو اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے ریسپیز ڈھوڑتے رہتے ہیں کہ اسی اید میں کیا پکانا ہے اور کتنا پکانا ہے اور کیسے پکانا ہے اور فریزر کی برکت سے وہ گوشت بھی اپنے پاس ہی رکھنا ہے فبادر اخیب توبت صادقتی تو اے بھائی سچی توبہ کی طرف جلدی کرو دیر میں کرو وجدد توبت اور توبہ کی تجدید کرو جلدی کرو اور تجدید کرو فی کلی یوم ہر روز کرنے کی ضرورت ہے یہ وفی کلی وقت ہر وقت یعنی کسرس سے دل دل میں انسان استقفال کرتا رہے ادھر غلطی نہ ہو ادھر توبہ کر لے یا اللہ تو معاف کر دے یا اللہ ہے تو بہت غلطی کر دی یہ تو ٹھیک نہیں کیا جب ضمیر ملامت کرے کسی چیز پر تو ساتھی توبہ کر لے کیونکہ اندر ایک بتانے والا اللہ نے رکھا ہوا جو ہم نے بتاتا ہے غلط کیا ہے تم نے اور اکثر جب ہمارے موز سے تو غلط بات نکل جاتی ہے اس وقت تو ضرور بتاتا ہے کہ یہ تم نے کیا کہہ دیا آپ کو بتا ہے کہ بعض وقت ایک بات ہوتی ہے پوری زندگی کرو خودل دے کبھی کلمہ خیر خیر کی طرف لے جاتا بڑے بڑے فاصلے تیہ کروا دیتا ہے اور کبھی کلمہ شر بڑے بڑے نقصان کروا دیتا ہے اس وقت دل میں کھٹکے نہ کوئی چیز دل خراب ہونے لگے تو دل خراب ہونے کا علاج کیا ہے توبہ استغفار شروع کر دے اور ہر وقت نئی توبہ کرو کیونکہ اپنے گناہ سے رجوع کرنے والا اور اس پر نادم ہونے والا اسرار کرنے والا نہیں ہوتا اگرچہ وہ ایک دن میں ستر سے زیادہ دفعہ گناہ کرے پھر بھی توبہ کرنے نیکسٹ ہے ابھی توبہ کیجئے اے میرے پیارے بھائی توبہ فوراں واجب ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کو مؤخر کرنا ٹالنا ایک اور گناہ ہے کچھ لوگ کریں گے تو توبہ کر لیں گے بڑے ہوں گے جاب چھوڑیں گے تو توبہ کر لیں گے ٹالے نہیں دیر میں ہی کریں جو ٹالے کا موتاج ہے اور یہ ٹالے والا جو کہتا ہے نا کہ کل توبہ کروں گا کیا اسے پتا ہے کہ وہ کل تک زندہ رہے گا بلکہ کیا اسے پتا ہے کہ وہ اپنی جدہ سے بھی اٹھ سکے گا کیونکہ موت اچانک بغیر اسباب کے اور بغیر ابتدائی علامات کے بھی آ جاتی ہے بعض وقت تو کوئی بیماری ہو کرتا ہے بعض وقت بیماری بھی نہیں آتے وہ مر جاتا ہے ہم نے کتنے لوگ دیکھے جو اچانک دل کی حرکت کے بند ہو جانے کی وجہ سے مر گئے اب دیکھیں کہ ہمارا دل اگر چند سیکنڈ تک بند ہو جائے کام نہ کرے تو کیا ہوتا ہے اس لیے ہمارے جسم کا یہ وہ آرگن ہے جو کسی بھی وقت کام کرنا نہیں چھوڑتا ہر وقت کام کرتا ہے پیدائی سے موت تک کام کرتا ہے اور یہ اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہوتا ہے جب اللہ کا اقوم ہوتا ہے بند ہو جائے تو بند ہو جاتا ہے ہم نے کتنے لوگ دیکھے جو اچانک حرکت قلب کے بند ہو جانے سے مر گئے یا دلدوز حادثات کے سبب یا ایسے اسباب کی وجہ سے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا پتہ نہیں ڈاکٹرز کو کیوں لیت ہوئی پوست مارٹم بھی ہوتے ہیں سب کچھ ہوتے ہیں پتہ نہیں کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرے کل کے دن کہاں ہو اور کیا کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کن زمین میں مرے اس کی موت کہاں لے کچھ دفن کہاں اللہ کو پتہ ہے یا علم مستقر رہا و مستودعہا پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس چیز کی طرف جلدی کرنے کا حکم دیا ہے جو بخشش کو واجب کرتی ہو پر اسی میں سے توبہ ہے پس اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اور اپنے رب کی جانب سے بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے بڑھ کے دوڑو مقابلے میں دوڑو آگے نکلو کس کی طرف جلدی کرو بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چڑھائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اتنا بڑا گھر ہے وہ دنیا میں کسی کو اتنا بڑا پلوٹ مل سکتا ہے کوئی اتنا بڑا گھر بنا سکتا ہے صرف زمین نہیں کیا فرمایا جس کی چڑھائی آسمانوں اور زمین برابر ہے کسی بڑی جنت ہو اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ پس نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو یہ نہ دیکھو کہ کوئی بھی نہیں کرنا تو میں کیا کروں بلکہ کیا کروں میں پہلے کرنوں میں پہلے کرنوں پہلے میں نیکی کے دام کرنوں اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں وہ پوچھتے رہتے اچھا آپ یہ بتائیے کہ پہلے ہم یونیورسٹی مکمل کریں یا پہلے ہم یہ تعلیم ان قرآن پورس کریں پہلے ہم یہ کریں یا پہلے وہ کریں تو انسان کو خود دیکھنا چاہیے کہ پہلے کرنے والی چیز کیا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی مجبوری آگے پیچھے تھوڑا بہت ہو سکتا ہے تو ہمیں نیکیوں میں جلدی کرنی چاہیے ہم کیوں چاہتے ہیں کہ اٹھارہ سال کی بجائے پچیس سال میں قرآن پڑھے پہلے اس کو تو پڑھ لیں تاکہ باقی سال میں وہ اس کی مطابق گزرے آخرت کے اطبال سے تو زیادہ فائدہ کی ہو جائیں گے جب ہمیں پتا چل جائے گا کہ اللہ کی پسند کے کام کون سے اور اللہ عزبہ جللہ نے فرمایا اور اللہ عزبہ جللہ نے فرمایا اور وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں انسان انلتی ہو جاتی ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں پھر اپنے گناہوں کی معافی مانتے ہیں اور اللہ کے سوا اور کون گناہ بخشتا ہے اور اس پر اسرار نہیں کرتے جو انہوں نے کیا اور وہ جانتے ہیں یعنی اپنے گناہوں پر اسرار نہیں کرتے اور انہیں پتا ہے کہ ہم گناہگار ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہناکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے کیے پر اسرار کرتے ہیں غلطی کر کے پھر ہلتا بہانے کرتے ہیں تعبیلیاں کرتے ہیں مانتے ہیں نہیں اپنے غلطی کو حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ غلط کیا ہے فَيَا أَخِي الْحَبِيبِ تُو بِالْآَنَ قَبْلَ أَن تَتَرَاكَ مَ ظُلْمَتُ عَلَى قَلْبِكَ اے میرے پیارے بھائی ابھی توبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارے دل پر سیاہی کی کئی تہیں چڑھ دائیں تو تم نافرمانی سے کنارہ کشی کی طاقت نہ رکھ سکو یعنی جب بہت دن گناہ کے کام کرو گے مشکل ہو جائے گا آپ نے دیکھو کہ جو لوگ شراب بھی یعنی ایڈکٹ ہو جاتے ہیں تو ایڈکشن پہلے دن تو نہیں نہ ہوتی تھوڑی سی شراب پینے کو کیوں ہونا کیا گیا ہے کیونکہ پھر انسان تھوڑی تھوڑی کرتا کرتا اس کا آدھی ہو جائے اور پھر ایک دن وہ آئے گا کہ چھوڑ نہیں سکے گناہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں ہم کہیں تھوڑا سہی ہے نہیں چھوٹا سہی ہے یہ تو مزاک ہے یہ تو ایسے ہی دل لگی ہے نہیں وہ جوک سے شروع ہوتا ہے اور بہت دور تک انسان چلا جاتا ہے ابھی توبہ کرو اس سے پہلے کہ مرض یا موت حملہ کر دے پھر تم توبہ کی محلت ہی نہ پاؤ ابھی توبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس ملک الموت آئے پھر تم کہو اے میرے رب مجھے واپس لوٹا تو تم سے کہا جائے کلہ ہرگز نہیں اب واپسی تو میں آپ کو ایک منٹ خاموشی کا دیتی ہوں بلکل چپ ہو کے دل میں اپنے گناہوں کو سوچیں نرف سے معافی مان گناہوں کو یاد